سبھی کسان پسو پالک بھائیوں وے پسو چکیسیہ جگت کے ساتھیوں کا میں ڈوکٹر نیل بڑھنیا میری یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں ساتھیوں وے کسان پسو پالک بھائیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم پسو میں ہونے والے ٹیٹنس روک کے لکشن بچاؤ و اپچار کے بارے میں بات کریں گے کسان پسو پالک بھائی بھی اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں گے تو آپ جان سکیں گے کہ پسو میں ٹیٹنس سے بچاؤ کے لیے آپ کیا کیا اپائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھی میں میری پسو چکیسیہ جگت کے ساتھیوں سے پسو میں ہونے والے ٹیٹنس روک کے ڈیگنوسیس وے ٹریٹمنٹ کے بارے میں ڈسکس کرنا سا ہوں گا جیسا آپ دیکھ پا رہے ہیں کل میں نے یہ گائے دیکھی تھی اس بیمار گائے کے اندر ٹیٹنس کے لکشن پوری طریقے سے ڈیولپ ہو چکے تھے ویڈیو میں ہم کیا کیا میں نے اس کو ٹریٹمنٹ دیا ہے کیا میں نے ڈیگنوسیس کیا اس کے بارے میں وستار سے جانیں گے سب سے پہلے ساتھیوں ٹیٹنس روک بیکٹیریا کلو سٹیڈیوم ٹیٹنس سے ہونے والی بیکٹریل ڈیجیز ہے جس میں اس بیکٹیریا دوارا ٹوکسن ریلیز ہوتا ہے نیورو ٹوکسن جو پسو کے اسکلیٹرل مسل جتنے بھی ماس پیشیں ہیں اس کے اندر اسپاسٹک پیرلائسیس ڈیولپ کرتا ہے پسو چرنا پینا گھانا پینا سب کچھ بند کر دیتا ہے اور لاسٹ میں ایسفکسیا سانس رکنے سے پسو کی موت ہو جاتی ہے یہ کلو سٹیڈیوم ٹیٹنی بیکٹیریا جو ہے گرام پوزیٹوی بیکٹیریا ہے یہ اربیوریس انیمل کی جیسا ہم سبھی جانتے ہیں اربیوریس انیمل کی انٹیسٹین میں یہ نورمل انیویڈنٹ کی طرح رہتا ہے اس کے جو سپور ہے وہ مٹے میں کئی سالوں تک زیویت رہتے ہیں اور یہ سپور ہے یہی انفیکشن کا کارڑ ٹیٹنیس بیماری کے اندرگت بنتے ہیں انیروبی کنڈیسن میں کلو سٹیڈیوم ٹیٹنی کی جو سپور ہے وہ تین طریقے کے ٹوکسن ریلیز کرتے ہیں ٹیٹینو اسفازمین ٹیٹینو لائسین اور فائبرینو لائسین اس میں ٹیٹینو اسفازمین نیورو ٹوکسک ہوتا ہے جو بہت ہی گاتک صدھ ہوتا ہے ٹیٹنیس بیماری میں موت کا کارڑ بنتا ہے ٹیٹنیس بیماری میں مرتی در ہے پسو میں پچاس پرتیسہ تک ہوتی ہے بیماری کے کارڑ کے اگر بات کریں کیسے یہ بیماری پسو میں لگتی ہے تو بیماری کے کارڑ میں یہ بیکٹریا پسو کے سرین میں کوئی بھی اگر پسو کے سرین میں گھاؤ ہو گیا ہے پسو کے اگر اسکن کہیں سے کٹ فٹ گئی ہے گھاؤ کی وجہ سے یا کوئی چوٹ لگنے سے یا بیانے کے سمیں یا کوئی سردری اگر پسو کی ہم نے ابھی حال فلال کروائی ہے بیانے کے سمیں اگر ہم نے پسو کو ساف سبائی نہیں رکھی ہے جیر اگر نکلوائی ہے پسو ڈیسار ڈالتا ہے پسو کو ساف سترا نہیں رکھتے ہیں تو یہ اور پسو کے سریر کے اندر انٹر کر جاتے ہیں اور یہیں سے یہ انفیکشن کا کارڈ بنتے ہیں ٹٹنس جو بیماری ہے وہ سب سے زیادہ گوڑے و خطر میں یہ بیماری پائی جاتی ہے پر اس کے ساتھ ساتھ گائے بیانس وہ سور بیڑ بکری بھی اس بیماری سے پروائیت ہوتے ہیں انروبیک کنڈیسن میں یہ سپور جرمنیٹ ہوتے ہیں اور وونڈ کے اندر ٹوکشن ریلیز کرتے ہیں جس جو بلڈ اسٹریم کے دورہ پسو کے سریر میں پورے سسٹم میں نرو سسٹم میں پھیل جاتے ہیں اور پسو میں ٹٹنس کے لکسن ڈیولپ ہو جاتے ہیں اس بیماری کے لکسن کے اگر بات کریں جیسا ہی آپ اس گائے میں دیکھ پا رہے ہیں اس گائے میں تو ٹٹنس کے پورے لکسن ڈیولپ ہو گئے تھے شروعات میں پسو کھانا پینا کم کرتا ہے پسو کو چلنے پھرنے میں سمجھ سے آتی ہے دودھ گڑ جاتا ہے دیرے دیرے پسو میں جکڑنا جاتی ہے پورے سریر میں پسو کو جو ہی آپ ٹچ کریں گے یا کوئی بگر اس کو آواز سنائی دے گی تو وہ ہائپر سینسٹی ہو جاتا ہے آواز کے پرتی یا جو بھی آپ کو اس کو ٹچ کریں گے آئیپر سینسٹیوٹی پسو دکھاتا ہے آرچ بیک رہے گی کمر ہے وہ بیچ میں سے اوپر اٹھی بھی دیکھے گی پونچ کی پوزیسن ہے وہ بھی پچھے سے اوپر سے اٹھی بھی دیکھے گی جسے پمپ ہینڈل پوزیسن بھی بولا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسا اس میں پسو پالک نے بھی بتایا کہ صاحب اس میں اگر ہم اس کو کوئی دوائی پلاتے ہیں وہ بھی پی نہیں پاتا وہ اس کان ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو جب بڑے کی ماں سپیسیاں ہیں ان میں لوگ جا ہو جاتا ہے اس کی مومنٹ ایک دم بند ہو جاتی ہے ٹیٹنس کا بھی بیسک اور ایمپورٹنٹ سیمٹم لوگ جا مانا جاتا ہے وہ بھی اس کا ایک اندرگیت آ گیا تھا تو جیسا ہم نے جانا پسو چلنا پھرنا بند کر دیتا ہے آواز وہ ٹچ کے پڑتے آئیپر سینسٹیو ہوتا ہے کمر بیچ میں سے اوپر سے اٹھی بھی ملے گی آپ کو لوگ جا کنڈیشن ٹیٹنس کے اندر دکھائی دے گی اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی یونک فچر اور اس بیماری کا لکشن ہے وہ آپ کو دکھے گا جو تھرڈ آئی لیڈ ہے وہ پروٹرودر رہے گی آپ جو ہی اس کے پاس جائیں گے یا اس کے مومنٹ اگر آپ چیک کرنا چاہیں گے تو آئی بال کے مومنٹ جو ہی آپ اس کے آنکھوں کے سامنے آہاتھ کریں گے تو تھرڈ آئی لیڈ ہے وہ آدی سے زیادہ آپ کو کلوز کرتی بھی ملے گی یہ بھی ٹیٹنس بیماری کا اسپیسیفک لکشن ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں بلوٹ بھی پسو میں دیکھا جاتا سکتا ہے آپ فرے کی کنڈیشن اس لیے دکھائی دیتی ہے کہ رومن کی مومنٹ بھی اس کے اندرگت کم ہو جاتی ہے لارش ٹیٹیج میں پسو اس میں لیٹرل انکمنسی میں گر جاتا ہے اور اسپکشی ایسے پسوگی موت ہو جاتی ہے اب ٹیٹنس بیماری میں علاج کے پوائنٹ پہ اپنے آئیں گے تو علاج میں سب سے پہلے اس میں چار چیزیں اپنے کو کور کرنے ہوتی ہیں نیوٹرلائزیسن آف ٹوکسین ٹوکسین جو بنا ہوا اس کو نیوٹرلائز کرنا جو بھی ٹیٹنس کے جو اورگینیزم ہیں ان کو ڈسٹرکٹ کرنا انٹیوائٹک سے اس کے ساتھ ساتھ جیسا اس میں ماس پیشیوں میں زکڑن آتی ہے اسپاسٹک پرالائزیس ہوتا ہے ان کو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں مسر ریلیکسینٹ اور سیڈیٹیو ہے وہ دی جاتے ہیں اس کے ساتھ اس کو سپورٹیو کیر دی جاتی ہے تو ٹریٹ ویڈ میں سب سے پہلے نیوٹرلائزیسن آف ٹوکسین کے پوائنٹ میں ٹیٹنس انٹی ٹوکسین ہے وہ شروعاتی سٹیج میں بیٹر ریسوانس دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹیٹنس اورگینزم کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹیوائٹک پینسلین موسٹلی یوز کی جاتی ہے اس کے ساتھ مسر ریلیکسینٹ اور سیڈیٹیو بھی اس میں سپورٹیو ٹریٹمنٹ میں دی جاتے ہیں ٹیٹنس کی علاج میں انٹی ٹوکسین کے ساتھ ساتھ ٹیٹنس ٹوکسویڈ بھی کام میں دی جاتا سکتا ہے ٹیٹی اور پینسلین کی ہائی ڈوزیز اگر آپ ڈیگنوزیس کر لیا ہے تو پینسلین کی ہائی ڈوزیز کی ساتھ ٹریٹمنٹ 8 سے 12 گھنٹے پہ ریپیٹ کرتے رہے ہیں مسر ریلیکسینٹ میں چھکل انجیکشن دیا جاتا سکتا ہے اور جو بھی افریکٹیڈ پسو ہے اس کو اندرے میں بھی رکھا جانا چاہیے لیکویڈ ڈائیٹ دینی چاہیے اگر پسو کو وونڈ ہے اس کو ساپ کرتے ہوئے لوکلی آپ اس کی وونڈ کی سائٹ پہ بھی انٹیوائٹی کا لے پھر وہ لگانا چاہیے ٹیٹنس سے افریکٹیڈ پسو میں اگر شروعات میں ڈائیگنوزیس ہو جاتا ہے تو ٹریٹمنٹ سے ریسپونس ملتا ہے ایڈروائیس جیسا کہ آپ اس گھائی میں دیکھ پا رہے ہیں ایڈوانس سٹیج میں اس میں ٹریٹمنٹ ہے وہ پروائی نہیں ہوتا ہے اس لئے میرے دوارے اس گھائی کو کوئی بھی علاج نہیں دیا گیا اب بات کریں گے بچاؤ کی پسو پالک بھائیو بچاؤ کیلئے آپ جیسے بھی کوئی پسو کو گھا ہوتا ہے ہمیسا اس کی ساف سپائی کریں اچھے سے انٹیوائٹی کا ڈاکٹر سے پوچھ کے لیپ لگائیں اس کے اوپر بینے کے سمیں پسو کو ساف سترا رکھیں گے تو آپ ٹیٹنس سے بچا سکیں گے پسو کو اگر پسو کی جیر نکل آئی ہے یا بینے میں اگر کوئی سمجھیا ہوئی ہے پسو کو پچھے سے اچھے سے ساف سترا رکھیں ٹیٹی ویکشن ہے وہ بھی بچاؤ کے لیے اس میں لگائی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ایک پوائنٹ موڈ ڈسکس کرنا چاہوں گا کئی بار آپ جیسے میرے سے پہلے اس گائے کو جن ساتھیوں نے دیکھا شروعات میں جیسے میں بھی اگر شروع میں دیکھتا کئی بار ٹیٹنس کا سمٹم ہے وہ دکھ نہیں پاتے ہیں ڈائیگنوسیس نہیں ہو پتا ہے بعد میں اپنے کو بتا چلتا ہے جس گائے کا اپنے علاج کیا تھا وہ ٹیٹنس سے مر گئی اس میں اپنے افیکٹیڈوس کنڈینس میں ہو سکتے ہیں اگر اپنے موہ سے کوئی دوائی اس پسو کو پلائی ہو یا موہ اگر چاہت کیا ہو تو موسک کے اندر آپ نے اگر ہاتھ دیا ہے تو آپ ٹیٹنس کا ٹیٹی ویکشن ہے وہ ضرور لگوائیں بچاؤ کے لیے اور اپنے آپ کو سرکشت رکھیں اس طریقے سے کسان پسو پالک بھائیو اب آپ نے ٹیٹنس سے پسو کو بتانے کے بارے میں جانا سبھی ساتھیوں سے میں نے ٹیٹنس سے ڈائیگنوسیس اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں ڈسکس کیا اگر کوئی سوزاؤ ہو تو کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں